کہ آپ تی بی ڈیویٹ کو دیکھیں گے مسلمان کیوں لڑکیں مطرح پیار کرے گا ہندو سے کیوں نہیں کرے گا ایک ساتھ رہے گا نیچرل چیز ہے جو وہ ہو گا کھائے گا نہیں ایک ہوتل میں بیٹھے گا نہیں بس میں ایک ٹرین میں سفر نہیں کرے گا تو ہندو کا ٹرین الگ کر دو مسلمان کا الگ کر دو ہندو کا بس الگ کر دو مسلمان کا الگ کر دو ہندو کی موٹر سائیکل الگ ایک موٹر سائیکل کو ہرارارگ دو رنگ کا تو مسئلہ بھی چلی رہا پٹھانوالا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ایک بھگوہ رنگ کا موٹر سائیکن لکال دو لوگ دور سے ہی سمجھ جائیے ہندو کا ٹرافک پولیس بھی الگ کر دو روڈ بھی الگ پاگل پنی ہے سب کو آگرہ رانچی میں بھرتی کرانے کی ضرورت ہے گرین اورنج بس تو چلی رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی دربھاگ پرن استطیق ہے کہ بھارت جیسے مہان دیش میں جہاں کی جڑوں میں ڈیمکریسی ہے یہ میں اب بول رہا ہوں ڈیمکریسی یہاں کی جڑ میں ہے کوئی حرام خور کتنی بھی محنت کر لے ابھی تو سو سال ہی محنت ہوئی ہے میں کہتا ہوں پوری زندگی محنت کر لے یہاں کی لوگتان ترک دھانچے کو برباد نہیں کر سکتا ہے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے دیمکریسی اب یہاں کی جڑوں میں ہے تو اس ڈیمکریسی کے ساتھ چلتا ہوا ایک ایکٹر اپنی فلم میں کیا گانے بھی نہیں فلم آ رہا نا کتا وہ ہاں تھی چلے ہاں تھی چلے بزار اور کتا بھوکے ہزار وہ سب کچھ ہو تو سب کچھ ہوتا رہے گا یہ بولتے رہیں یہ بیرود کرتے رہیں میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت یہ لوگتانتر کی جڑیں بہت مضبوط ہیں بھارت میں پیار محبت کو بڑھاوا دینے والوں کی بہت بڑی سنکھیا آج بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایکنومیکل جو ہے ڈس بائلنس ہو گیا ہے آرتک وشمتہ ہے پیسے پر قبضہ ہوا ہے پیسے پر قبضہ ہونے کی وجہ سے حالات تھوڑے بگڑے ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے کہ آپ غلط بیرود کر رہے کیوں وہ کھڑے ہوں گے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سب سے پہلے شوشل ڈس بائلنس کیا ایکنومیکل ڈس بائلنس کیا آپ کو پتا ہے پیسے والے جتنے ہیں ان کو سرکار نے قبضے میں لے لیا ہے دیش کا نبی پرتیشت دھن تین چار پرتیشت لوگوں کے پاس اور دیش کا تین چار پرتیشت دس پرتیشت دھن جو ہے دیش کے نبی پنچانوے پرتیشت لوگوں کے پاس یہ جو آرتک وشمتہ ہے جس کے کارن کئی بار پیسے کے بل پر ایک یاد آگئی بات مجھے بھاگل پر دنگے میں بھاگوجہ آزاد مکھ منتری ہوا کرتے تھے ان کا آن ریکارڈ امر اجالہ نے ایک بیان چھاپا امر اجالہ نے لکھا بھاگوجہ آزاد نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہ لیجے راجیو گاندی سے کہا جب راجیو گاندی پٹنا گئے ان کو بھاگل پر جانا تھا تو بھاگوجہ آزاد نے روک دیا کہ آپ کو بھاگل پر نہیں جانا جبکہ دنگا ایسا تھا کہ وہاں جانا چاہیے تھا تو امر اجالہ نے چھاپا کہ بھاگوجہ جانے کہا کہ میں پیسے سے مسلمان کو خرید لوں گا آپ ٹینشن نہ لیجے آپ کا ووٹ بنا رہے گا ووٹ آپ کا بگڑے نے راجیو گاندی کو ووٹ کی چنٹا تھی جیسے آج راہل گاندی کو ہے تو بھاگوجہ آزاد نے کہا پیسے سے خرید لوں گا مجھے یاد آ گیا وہ اچانک میں نے کوٹ کر دیا امر اجالہ نے اس بیان کو چھاپا ہے وضافتہ اس زمانے میں نواسی کے اخوار کی بات کر رہا اکٹوبر کی تو آج بھی یہ مان سکتا ہے کہ پیسے سے خرید لوں گا جیسے رام دا سٹھاؤلے کو خرید لیا جیسے کسی دمانی مدتراج کو خرید لیا جیسے ہمارے شہنواز کو خرید لیا جیسے نقوی صاحب کو خرید لیا جیسے آپ دیکھی ہے کہ اس سرکار میں اگر اس طرح کے لوگ ہمیں بھی خریدا جا سکتا پیسے میں بڑی طاقت ہے اور اس پیسے کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا ہے میڈیا بھی پیسے سے مینیج ہو رہا ہے نیتہ بھی پیسے سے مینیج ہو رہا ہے کئی پارٹیاں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی آگھوشت صحیح ہوگی ہیں گھوشت نہیں آگھوشت صحیح ہوگی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بھاجپا لڑا رہی ہے لیکن سب کچھ اس کا اسکرپ تک بھاجپا لکھ دیتی ہے میدانوں بھیج دیتی ہے کیا شاروکان بکنے رہے گیا جو لوگ ویروت کر رہے ہیں آپ کریں کہ خرید آ جا سکتا ہے نہیں شاروکان ان کا مسئلہ الگ ہے وہ بیروت جو کر رہے ہیں وہ یہ پتھان فلم تو خود اس میں جو پیسے لگایا وہ بھاجپا کے نیتا لوگ لگائے ہوئے ہیں وہ تو جانبوج کے بیروت کر آیا پرچار ہو گیا اس کا اربو روپیہ بچ گیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں نقصان دیکھو آپ اس کو ہوا ہے آمیر خان کی فلم کو لال سنگھ چڑھا ہو کتنا بڑا نقصان بیروت نہیں نہیں یہ تو سوپر ڈوپر ہٹ ہو گیا یہ تو سوپر ہٹ ہو گیا ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہٹی ہو رہا ہے اور جو بیروت کر رہا وہ بے وقوف ہے پردے کے پیچھے کوئی اور ہے جو چالاکی سے آیودیا کے سن تیرمی منا رہے ہیں آیودیا کے سن تو آگ بھی لگائیں گے وہ زمین میں بھی وہ پانی میں سمادی بھی لے رہے تھے پھر دوبارہ پونر جنم ان کا ہوا ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا آگرہ کہتے تیجو محالہ کرنے تو پولیس گزیٹ کے وہاں سے لے گئی یہ سب ڈراما چلتا رہے گا دیکھیں سرکار بھی چاہتی ہے کہ ڈراما ہوتے رہنا چاہیے اگر ڈرامے نہیں ہوں گے سب کچھ شانتی ہوگا امن چین سکون ہوگا تو لوگ پھر بات کریں گے روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی کی لوگ بات کریں گے سواست سیواؤں کی لوگ بات کریں گے اچھی سڑکوں کی لوگ بات کریں گے اچھی کوائلیٹی کی تمام چیزوں کی مہنگائی کی بات کریں گے دوبوہ داس ان کا نام ہی ہم بول جاتے ہیں جو دوبوہ داس ہم کر رہے ہیں جو تین بار بول لیتے ہیں ہم سمادھی ہی لے لیں گا اگر فلاں تاریخ کو ہندو راشت گھوچنا نہیں ہوا تو کچھ پاگل سنت ہیں پہلے جنتر منتر پر بھی ایک پاگل سنت آتا تھا پہلے وہ اسلامی راشت بنا رہا تھا پھر دلیت راشت بنا رہا تھا اب ہندو راشت بنا رہا ایسے لوگ ہیں اور انہی کارٹونوں میں یہ سارا ٹائم ہم لوگوں کا جو ہے پاس ہوتا ہے اسی میں میڈیا کو بھی مسالہ ملتا ہے اسی میں ہم جیسے بولنے والوں کو بھی وقت دینا پڑ جاتا ہے وہ اسی پر ڈیویٹس ہوتے ہیں اور سرکار بھی مزے لیتی ہے دور میں بیٹھ کے کہ ہمیں تو جو کرنا وہ ہم کرتے رہیں گے مدوں سے بچے گئے اب دھرادھر نیجی کرن کرتے رہو اب کون بولنے والا آراشتی کرن کا مدہ ہی ختم ہو گیا لو دھرادھر نیجی کرن پر جاؤ کون اس پر بحث کرے گا آرکھن کو ختم کر دیا گیا کون بحث کر رہا تین سو اکتاریت میں مسلمان کو شامل نہ کرو دلیت بول رہا ارے تمہارا جو ملا ہے وہ کیا پورا کھوٹا ہوا پہلے وہ بھی تو دیکھ لو ستائیس پرسنٹ پورا ہوا کیا بائیس پرسنٹ پورا ہوا کیا اسی ایش ٹی ملا کر سارے بائیس نہیں پورا ہو رہا سارے معاملے ختم ہیں مدے سے لوگوں کا دماغ ہٹ چکا ہے آپ چاہے یو جی سی کو دیکھیں چاہے آپ ریلوے میں چلے جائیں اتنا منہ پرائیوٹ کر دیا گیا ہے کہ آرکھن نام کی چیڑیاں کہیں پر آپ دیکھتی بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں مدے جو اصل ہیں اور اسی بیچ میں چالا کیسے دس پرسنٹ ای ڈبلو ایس کے نام پر بڑی چالا کیسے دیدیا کوئی ڈیٹا نہیں دس پرسنٹ آبادی بھی نہیں ہے اپر کاشٹ کی دس پرسنٹ آبادی نہیں پدرے پچاسی کہا جاتا ہے لیکن جاتی کہ جنگنہ ہو جائے ایک بار تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پندرے پرسنٹ وہ ہے بھی نہیں وہ ہارڈلی دس پرسنٹ ہوں گے اور دس ہنڈر پرسنٹ ان کو ریزرویشن اور پلس ہنڈر پلس پچاس پلس یعنی ادھر انچاس پر روک دیا گیا تو وہ جو انچاس پر آپ نے بیریر لگایا تو ساہے پچاس پرسنٹ جو ادھر فری والا وہ بھی ان کا اور دس پرسنٹ پھر ان کا یعنی آجیب طرح کا کھیل کھلا جا رہا ہے اس کھیل پر کسی کا دھیان نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ہے جڑے مضبوط ہیں تو ڈیموکریسی میں تو ڈیبیٹ بھی ہے ڈیسنٹ بھی ہے لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے پھر جڑے کہاں سے مضبوط ہیں نہیں ڈیبیٹ بھی ہے سب کچھ ہے آپ دیکھیں نہیں ان کا نہیں ہے ان کا ڈیموکریسی پہ کلپنا ان کی ہے کہ ہم ایک ایسا راشت بنائیں گے جو منو اسپرتی پر آدھاریت ہوگا جہاں بولنے کی پڑھنے کی ساری آزادی چھنی جائے گی یہ بات اس دیش کے سی ایش ٹی او بی سی مانورٹی کو سمجھ لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ٹکاؤ بکاؤ تو آج بھی بکے ہوئے ہیں رامدہ سٹھاولے کو آپ جب دیکھیں گے سدن میں تو میں تو موڈی جی کا ہوں چیلا اسی لیے میں ہوں اکیلا اور اسی لیے پھلا ابھی ہے میرا بہت اچھا بیلا لوگ کون چھنٹا ہے یہ راج سباب میں موڈی جی نے لیا انہیں تو ایک گلام چاہیے نا بھائی مزل ڈاغ بابا سابہ مبتکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رائٹنگ این ایس پیچے میں وضافتہ کہ یہ پالتو کتے ہوتے ہیں کٹنا تو دور کی بات دشمنوں کو یہ دشمنوں کو دیکھ کر بھونک بھی نہیں سکتے آج رامدہ سٹھاولے کی ہمت نہیں ہے کہ ایسی ایشٹی کے کسی بھی ایشوز پر سرکار سے کوئی سوال کر لیں وہ جب کھڑے ہوئے آپ لوگ سباب اٹھا کر دیکھو راج سباب اٹھا کر دیکھو جب بھی سدن میں کھڑے ہوں گے تو میں تو ہوں موڈی جی آپ کا چیلا میں ابھی ہوں فیلحال اکیلا ارے یہ کیا ڈرامہ تم کر رہے ہو تم کو بابا سب امبید کرنے ایک ایسی چیز دیتی ہے ایک ایسا ہتھیار دیا تھا اور اسی طرح کے دو چار اور کارٹون یہاں ہیں مسلمانوں میں بھی دلیتوں میں بھی آپ کو یہ سارے ملیں گے اور انہی کارٹونوں میں ہم لوگوں کا سمیں گزر رہے لیکن یہ مست سوچئے آج دلی کے علاوہ بھارت کے تمام راجیوں میں ڈیویٹس ہو رہے ہیں انڈور جو ہے وہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ایشوز پر باتیں کی جا رہے ہیں اور بھوش کی رننیتی بھی تائی کی جا رہی ہے چاہے دلی کا کانسٹیٹیشن کلب ہو چاہے گاندھی پیس فانڈیشن ہو چاہے بڑے کوئی بھی آپ ہال اٹھا کر دیکھ لو وہاں تمام وہ سنگٹھن اب دھیرے دھیرے آپ نے چھپیس نومبر سے لے کر اب تک کا اگر ہشٹری آپ دیکھ لیں مجھے لگتا ہے دلی میں پوری طرح سے سجگو سرکار کے کان کھڑے بھی ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا وہ لوگ جن کوئی روچی بلکل اس میں نہیں ہوتی تھی وہ وکیل جو وقالت کے علاوہ سمات کی بات نہیں کرتے تھے وہ پروفیسر جو پروفیسری کے علاوہ سمات کی بات وہ سب اب آگئے ہیں میدان میں